بھئی آج ہی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو انڈیا کی سیریز ہوئی ہے ساؤت افرک اندر اس کے بارے میں اور جو زبردست زمکی ایناؤنسمنٹ ہوئی ہے آئی سی سی کے جو پلیئرز ایناؤنس ہو گئے ہمارے کوئی میں کہتا ہوں زندگی میں کبھی تری خوشی نہیں نسیب ہوئی پورے سال میں میرا ہمیں صرف پاکسانی پلیئرز ہی ہیں جو کہ کھیلتے رہے ہیں بابا رازم بیسٹ اوڈیا پلیئر ہو گیا ہے ایناؤنس ٹی ٹوینٹی کا بیسٹ پلیئر رزوان ہو چکا ہے اس کے ساتھ آئی سی سی کا جو پلیئر ہے آف دس ایئر وہ میرا شاہین شاہ فریدی نکل گئے انیس بی سال اس کی اوپر اینٹر نائنٹین کھیل رہا تھا اتنا ساتا اتنا ساتا میرے سامنے اور اب دیکھو کہاں کہاں پہ پہ پہنچ گئے لیکن اس سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ بہت سے لوگ جو میرے سے ناراض ہو گئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویڈیوز بہت کام آ رہی ہیں اور وہ اس لیے کیونکہ ڈراما کی شوٹنگ شروع ہو چکی ہے ڈراما بھی تو آپ لوگ لئے دیکھنا ہے نا پھر وہ بھی یوٹیوب کے اوپر آئے گا اس کو پھر مجھے آپ لوگ کی پوری سپورٹ چاہیے ہوگی تو اس کے اندر میں آؤں گا اس دور درامے کا نام ہے پرستان اور اس کے بارے میں میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا جو جو تھوڑا آگے جو ہے وہ انفولڈ ہوتے رہیں گی چیزیں وہ بھی ہوتا رہے گا یہی بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا لیکن ویڈیوز کی شاید فریکوینسی تھوڑی سی کام ہو جہا تھوڑا سا دوست ہے تھوڑا سا نا چانس دے دینا انسٹرگرام کے اوپر مجھے فالو کریں ماں بہت ساری اپ ڈیٹس دے رہا دوں انسٹرگرام کا میں جو ہینڈل ہم وہ نیچے دے رہا ہوں ویڈیو کا باقیدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کریں گے ہمارا جو بابی ہے اس کو مل گیا ہے پلیئر آف دے ایئر اوڈی آئی کام ایک کا تو سب سے بڑا اووڈ ہے کیونکہ یہ اور مزید کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں آج تک کسی نے یہ جیتا ہی نہیں تھا یہ پہلا پاکستانی ہے جس نے یہ اووڈ جیتا ہے اور یار یہ بابی اس کے اوپر ابھی باتیں ہوتی ہیں لوگ ابھی بھی شک کر رہے ہوتے ہیں سلو رن ریٹ ہے تھوڑی سی اور تیز کھیلی چیزی سنفیچ ایننگ سے بہت نہیں سکتا ہم کی باتیں کر رہے تھے ایسے رہ سے تم لوگ کو بڑے برائن لارا کے چسکے لگے ہیں پچھلے دس سال سے ہمارے باس کوئی ایک بیٹسمن نہیں تھا جو کہ تیس رنج بھی ہم اسے امید کر لیں گے تیس رنج بنا دے گا ہمارے تیس رنج رہتے ہوتے تھے چیز کرنے کے در ہماری ٹانگیں کام پر ہوتی تھی ان سے زیادہ ہم کام پر ہوتے ہیں میچ دیکھتے ہوئے اب ایسے ایسے ایننگز ہو رہی ہیں کہ یار اوپننگ پیر ہی آپ کا پورا میچ ختم کر کے جا رہا ہے پھر بھی نخریں ہمارے بڑے ہیں ہم اپنی بلکل بھول جاتے ہیں اوقات ہی بھول جاتے ہیں دو منٹ کے اندرے دن یہ ہی ہوتا ہے بس یہ جو غریب آتی بہتر ہے اس کی پہچان ہی ہوتی وہ جاتا ہے شودہ وہ سارا ادھر شو آف کے وہ سارا پیسہ نکال لیتا ہے یہ بڑی بڑی باتیں کر لی یہ کر لی ہے وہ کر لی اور پھر واپس جو نا ٹھپا کھا کے زمین پہ گری جاتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم شودہ سبر شکر کریں اللہ تعالیٰ کا کہ یار ہمیں اس قسم کے پلیئرز نصیب ہونا شروع ہو گئے ہیں جو کہ اب پلیئر آف دے ایئر آئی سی سی کی طرف سے اناؤنس ہو رہے ہیں دوسری نمبر پر ہمارا آ رہا ہے محمد رضبانیز ریزو بوئی کی تو میں یار کتنی تعریفیں کروں میں بس اب تھک گیا اس کی تعریفیں کر کر کے اور مجھے تو اس چیز کے اوپر ذرا دکھ ہو رہا ہے کہ دیکھیں ٹی ٹوئنٹی پلیئر آف دے ایئر نکالا ہی آئی سی سی نے اور اس معصوم کی جگہ نہیں تھی میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں میں پھر کروں گا کہ اس کی جگہ نہیں تھی ہماری کراچی کنگز کی ایک لوکل ٹیم کے اندر اس کو بینچ کو پر بٹھایا گیا تھا اور جو اس وقت کے جو ہمارے کپتان تھے وہ کہتے ہیں کہ ان کی جگہ نہیں بن رہی اور یہ ایسی بھی کوئی نہیں ہے کہ اس کی شروع میں پوٹینشنل نہیں انہوں نے ریڈ کی تھی یہ اس وقت اوڈی آئی ٹیم کا حصہ تھے مطلب اوڈی آئی ٹیم کے اندر ان کی جگہ تھی لیکن ہماری ایک لوکل فرینچائز کے اندر ان کی جگہ نہیں بن رہی تھی میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا جو روک رہا ہوتا اس کو لالے پڑ جاتے ہیں اس لیے کبھی بھی کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے ہمارے وہ کپتان صاحب تھے جو اس وقت بڑے اڑر رہے تھے سمجھ رہے تھے کہ میں نیا فریدی بن گیا ہوں ٹیم کیلئے کیونکہ آل راؤنڈر کوئی تھا ہی نہیں ٹیم میں تو ان کو تھا کہ میرے تو ٹیم میں جگہ ہے ہی ہے مجھے تو کوئی نکال نہیں نہیں سکتا اب ان کے مسئلہ پڑے میں کہ انہوں نے ٹیم میں بھی آنا ہے کہ نہیں آنا ان کے لئے لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یہ بندہ جو ہے آئی سی سی کی طرف سے عوارڈ لے کے بیٹھا ہوئے تو ابھی پیشل دن اور کچھ نے میرا تو بہت سی ہماری خواتین جو ہیں وہ نراز ہوئی تھی کہ اس نے کوئی ایک پی سی بی کی عوارڈ شو ہو رہا تو تو اس کے اندر آئی کانٹیکٹ نہیں کیا لڑکی کے ساتھ یا تو اس کی مرضی وہ کرے نہ کرے لڑکیوں کو تاڑو تو پرابلم ہوتی نہ تاڑو تو پرابلم ہوتی ایک تو پتہ کیا ہماری سسائٹی کے اندر ایکسٹریمزم جو ہے وہ دونوں طرف ہی ہے جو بندہ مولوی بنا ہونا وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ سب مولوی بنا ہو سب پردہ کر لو سب کو کر لو اپنی ذات کے لیے وہ کر رہا ہے اور اس کو کرنے دو جو بندہ مولوی نہیں ہے وہ بھی کرو تو تو سب مولوی بنا بنے سب لوگ جو ہمیں یہ دروں پارڈیز کرے ہیں یہ دونوں جو نا ایکسٹریمزم ہیں تو ہمیں بیچ میں کہی آنا چاہیے اپنے کام سے کام رکھیں جس کو جو صحیح لگ رہے اب اس طرح کرے اوروں پر اپلیمنٹ نہ کرے اوروں پر تھوپنے کی کوشش نہ کریں کہ یا تو بھی یہ کرنے میں یہ کروں تو تجھے بھی یہ سب کچھ کرنا پڑے گا یہ ایسی نہیں چلتا ایکسٹریمز جو ہیں وہ نہ صرف مولوی ہیں بلکہ ہمارے لبرلز بھی ہیں زینب نے میخہ میں اچھا کاؤنٹر کیا تھا کہ پیچھے جا کے کھڑی ہوگی تھی اس کو بھی بتا تھا کہ یہ آنکومفٹیبل ہو رہا میرا خیال میں جو بندہ جیسیز کے ساتھ بھی آنکومفٹیبل ہے مجھے ہو سکتا ہے میں اتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو بلی کتوں سے ڈر جاتے ہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ بندے غلط ہیں ان کو میں کہوں کہ نہیں بلی کتے تو بہت اچھی جانور ہوتے ہیں بہت ایسے لوگ ان جو کتوں کی بیچ ہے پری جان بھی دے رہے ہوتے ہیں تو یہ سب باتیں جو ہے میں ہمیں بیک کوئی پرسنل میٹر ہوتے اس کو پرسنل ہی رہنا چاہیے خیر واپس آتے ہیں ہمارا جو شاہین شاہ آفریدی یا دیکھو اتنا چھوٹا سمجھ جاتا لمبا ہو گیا دیکھو قد پینا جائے کرو اس کی عمر اتنی چھوٹی تھی چھوٹا سا بھی انٹر نائٹین کے اندر بالنگ کر رہا ہوتا تھا میں گراہ کی طرح بالنگ کر رہا تھا یہ اور اب دیکھو کیا سے کیا بن گیا کیا سے کیا ہو گیا دیکھتے دیکھتے اوپر سے شاید آفریدی کی بھی یہ دماد بھی بننے والے ہیں یار میں کہتا ہوں کمار ہو گیا ابھی میں لاہور کلندرز میں اس کی پرفارمنس دیکھوں گا یہ کپتانی کیسی کرتا ہے وہ جو پوری یقین ہے کہ لاہور کلندرز میں اس کی ویرے سے ایک اگریسیف اپروچ ہے جو کہ بہت ضروری ہے اور جب اس طرح کے انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ کے پلیئرز ایوارڈز ایتنا شروع ہو جائیں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ ٹرکر ڈاؤن ہوتا ہے نیچے پلیئرز کو پر بھی ہوتا ہے لیگ کرکٹ کے اندر بھی جاتا ہے دوسرا کے دیکھ لیں جو ٹی ٹوئنٹی کی ٹیم ہے انٹرنیشنل ہے جو کہ اناؤنس کیا آئی سی سی کے اندر اس کے اندر الحمدللہ پاکستان کے تین پلیئرز ہیں اور ایک بھی انڈیا نہیں ہے جو آپ کی اتنی بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ ہمارا آئی پیل یہ آئی پیل وہ ہے تو وہ آئی پیل کیا کر رہا ہے وہ چینے بیچ رہا ہے آئی پیل میں کون سا کرکٹ اور دی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ اور آپ کا تو ایک پلیئر بھی نہیں ہے اور ہمارے پلیئرز ایسے بھی بینڈ ہیں آسٹریلیا رکھنے کیسے کے نام ساؤت ایفریکہ رکھنے تاکہ ان کو ہرا کے آپ لوگوں کو خوشی تو ہو جائے کیونکہ یہ جو آپ کے ساتھ ساؤت ایفریکہ کے اندر ہو چکا ہے یہ بہت برا ہو چکا ہے آخری میچ کے اندر انڈیا نے ضرور فائٹ شروع کی تھی ملکہ ان فیکٹ وہ بھی انڈ میں جو چاہل نے میرا خیال میں جو اچھی انکس کیلی تھی اس کے وقت سے گیم بن گی تھی ورنہ گیم کسی طرح انڈیا کے ہاتھ میں تھی نہیں شروع سے ہی کنٹرول ساؤت ایفریکہ کے ہاتھ میں تھا ایک تو انہوں نے سکور جو ہے وہ روک لیا تھا وہ ایک اچھا سپل تھا ورنہ یہ ساڑھے تین سو سکور ہونے جا رہا تھا لیکن پھر بھی جو پورا ٹوروما ٹوئس کے اندر بہت ہی ایک تو ساؤت ایفریکہ کی مجھے بہت ہی لوسی قسم کی ٹیم لگی جو میں آنسلی آپ کو بتاؤں گا وہ جیت گئی تھی انہوں میچز لیکن بہت بلکل ہی ٹوٹلس قسم کی باولنگ ہو رہی تھی ٹوٹلس سم کی بیٹنگ بھی ہو رہی تھی اور پھر بھی ان سب چیزوں کو کاؤنٹر نہیں کر سکا انڈیا انڈیا روہ ہے شرما کے بغیر بلکل کوئی اس ایسی ایٹ ٹیم لگ رہا ہوتا ہے ابھی بھی لوگ کھولی کے اوپر باتیں کر رہے تھے کھولی نے تو بھائی پیس لی میں آٹھ ایننگز کے اندر کوئی چھے دفعہ تو ففٹیز مار لیں لوگ کہنے اس کی فارم اچھی نہیں ہے ایک اس نے ڈک مار دی تھی اس کے اوپر سب لوگ اس کو مزاق بڑھانا شروع ہو گئے در پیچھے چھے ایننگز کے اندر وہ کرتا وہ آ رہا ہے وہ تو اپنا کام کر رہا ہے اور وہ کتنا کر رہا ہے اور وہ کتنا کر رہے اسے آپ کیا امید رکھتے ہیں ہاں ہنڈرڈ نہیں ہو رہی اس کی وہ ایک آلک بات ہے اس کے اندر بھی ساہت افکہ نے کوئی قصر چھوڑی نہیں تھی انڈ میں جو تین چار اوور رہ گئے تھے کیا زبردست لوسی بالنگ کرا رہے تھے پل ٹاؤس پر وائڈیں کرا رہے ہیں نو بال بھی کرا رہے ہیں اس پر چکے بکھا رہے ہیں بتا نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے پھر بھی وہ جیت گئے بڑی بھون کی بخواہ میں کسمت ان کے ساتھ تھی اور کسمت ہی انڈیا کے ساتھ نہیں تھی راہل ڈرائیویٹ ویچارہ جو ہے نا وہ کچھ میرا خیال میں I don't know کھولی اور دھونی کی اور وہ شاستری ان کی جو ستارے تھے نا وہ میں تو اس کے اوپر جو نا فدا ہو جاتا تھا کہ زبردست قسم کی ایجز ویجز ہو جاتی تھی کچھ بھی ہو جاتی تھی رن آٹ میس ہو جاتی تھی کچھ بھی ہوتا تھا یہ لک ان کے ساتھ ضرور ہوتی تھی یہ مجھے لگ رہا ڈرائیویٹ کے ساتھ نہیں ہے کھولی نے جو ہے وہ 50 مارنے کے بعد اپنی جو half sensory ہے وہ اپنی چھوٹی بیبی کو بھی dedicate کی اور اسی کی ویرس پر جو اس کی بیبی ہے وہ بھی نظر آگے ٹی وی کی اوپر ورنہ پہلے جو ہے وہ اس سے پہلے unwary نہیں ہوئی تھی تو بڑی کیوٹ ہے بھنکو کھولی کا ہی جنیئر ورز جنہ بولا کر رہا ہے لیکن بعد میں انوشکہ کبھی یہ بیان آگیا تھا کہ بھئی یہ ہماری تصویر جو وہ غلطی سے آگئی ہے تو آپ لوگ اس کو شیئر نہ کریں وہ نہ کریں یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا اب آپ خود ہی بال کے لیے کھڑے ہو کے تاٹا کر رہے ہیں ابو بھی جو ہے وہ بیبی کو ہی تاٹا کر رہے ہیں ان کے لیے celebrations کر رہے ہیں تو اتنا تو ہوتا ہے بھٹی چلو میں اس چیز کا بہت بڑا سپورٹر ہوں کہ انسان اگر اپنی personal life کو personal رکھنا چاہ رہا ہے تو اس کو رکھنا ہی چاہیے ہم بھی زیادہ گھوش جاتے ہیں میچ میں بھٹ آپ stadium میں بیٹھے ہیں میں پوری دنیا نے آپ کو دیکھ لیا تو اب اتنا دو ہو گئی یہ ادھر ڈی کھوک کی بھی جو ہے وہ ہنڈرڈ ہوئے تو اس کی بھی بیٹی جو ہے وہ ٹی وی کے ساتھ چپکا کے انہوں نے یہ تصویر شیئر کر لی ان کی بیگم نے ماشاءاللہ سب کی بچے ہو رہے ہیں ہاں میں در cricket match دیکھ رہے ہیں پوڑنن لگے سی تو اس نے آگا اور سے کہا کہ بھائی تُو بھئی بعد سن میں اب کپتان نہیں ہوں میں بالچال مارو گا میں اب جا کے کسی پریشلس میں نہیں بیٹھا میں نے کسی کو جواب نہیں دے رہا ہوتا یہ انت думنے zugنے کے اوپر بات لگی کہ میں اب کپتان نہیں ہوں میں اب کپتان نہیں ہوں روزانہ رات کو اپنے آپ کو بیلٹوں سے مارتا ہو گیا میں کپتان نہیں ہوں میں کچھ بھی کر سکتا ہوں میرا خیال میں مزاک اڑانے والی کوئی بات بنتی نہیں ہے ادیپک چار پر تھوڑا سا دوکھ ہوا تھا بچارہ رو بھی رہا تھا کیونکہ اس نے اتنی زبدیس قسم کے اینکس کھیل دی تھی میں خیال میں وہ تیس پینتیس بولوں کے اوپر پچاس سرن مار دیئے تھے جب میچ بلکل ساؤت ایفریکہ کے ہاتھ میں تھا اور وینڈ میں آؤٹ ہو گیا اور ان سے جو آٹھ نو رن نہیں ہو سکے بیچھے خیال میں در اور کچھ خبریں جو آسٹریلین پریمیر لیے گئے اس کے طرف سے بھی آ رہی ہیں جس کے اندر ہمارا حسنائن جو ہے وہ بالنگ کر رہا تھا بڑی زبدیس 155 کلومیٹرز پر آر کی سپیڈ پر اس نے بالنگ کر رہی تھی پہلا اور بھی جو کر رہا تھا ہمیں اس کے اندر تین آؤٹ کیے تھے جو کہ ہسٹری میں کبھی کس نے نہیں کیا اس کے سامنے دیبیو اس کے اوپر بھی کوئی خبریں آ رہی ہیں کہ اس کے ایکشن کے اوپر مجھے سمجھ نہیں ہے اس کے مطلب ہے کہ یہ کوئی دو نمری کر رہا ہے ایسی بھی بات نہیں ہم پاکستانی بھی ہر چیز اوپر رونا چلو کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ کر دیا وہ کر دیا ہمیں کھیل نہیں سکتے تو ہمارے ایکشن کے اوپر مسئلے کر دیں شاید ایک کا دکھا بیچوں بھائن مار بھی دی ہوں لیکن پتہ نہیں مجھے نہیں پتا کہ اس کے پر کیا ہوئے اس کے پر میں کوئیری بھی بیٹھی تھی کوئی اس کا بالنگ ایکشن وغیرہ ٹیسٹ بھی کر رہے تھے نورمالی تو جو یہ بالنگ قرار ہو تو مجھے تو ٹھیک لگی رہی ہوتی بیچ میں ایک اوپر دکھا ماری ہوں گی بھی اس میں کر کے لیکن اگر آپ میں سے کھیس کو پتا ہے کہ اس کے پر کیا بنا ہے اس کیس کا کیا ہوا کلیر ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے تو مجھے ضرور کومنٹ سیکشن میں نیچے بتاتی چاہے گا پیسل کے لیے تیار ہو کے لیے ویسے پیسل کے در ایک خوش خبری دے رہو کہ میرا ایک ٹی وی سی بھی آ رہا ہے جو کہ ٹی وی کے اوپر آئے گا ایک بہت بدست برینڈ کے لیے تو آپ نے دیکھنا ہو مجھے بتانا کہ آپ کو کیسا لگا وہ جب آئے گا تو میں اس کا بھی لنک شیئر کر دوں گا اپنی سٹوریز وغیرہ میں یہ انسٹرگرام کے لیے پر شیئر کر دوں گا لیکن سب سے بڑی جو تیاری کر رہے ہیں وہ میرا اککو کر رہے ہیں پیسل کے لیے اککو ای لب یو مین ای لب یو پیچھے دنوں بابا راسم کا ایک انٹریو آیا تھا جس کے اندر وہ کہہ رہا تھا کہ میجی جو انہی ریالیٹی چیک تب ملا جب میں نے کوئی میں پندرہ سال کا تھا کہ سولہ سال کا تھا میں نے انڈر نائیٹین کے لیے اپنے کسی کزنز سے جوتے مانگے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ چل نکل لے کوئی جوتے چوتے نہیں ہے تیرے لیے تو لوگوں نے ہمیں نوٹ نہیں کیا میں غلط بھی ہو سکتا ہوں اللہ معاف کریں جھوٹنا بلوائے لیکن اس کے جو کزنز ہیں جو کرکٹ کھیلتے ہیں وہ تو ہمارے اکوز ہیں کامران اکمل ہیں اور عمر اکمل ہیں یہی ہیں کرکٹرز جو کہ اس کے خاندان کے بھی میں بھی سوچا کرتا تھا کہ یار یہ ایسا کیا ایک نگینہ نکلا ہے کہ اس نے ان سے کسی قسم کی کوئی گائیڈنس نہیں لیے کیونکہ انہوں نے تو گندہ ہی گائیڈ کرنا تھا اس کو اس پر کوئی سرگندگی کا ہی آنا تھا لیکن یہی تو اللہ کے کام ہوتے ہیں جو اس وقت اس کو نظر آ رہا تھا کہ مجھے سپورٹ نہیں مل رہی میرے اتنے لیجنڈ او ڈی آئی ٹیم میں کھیلنے والے کزنز ہیں وہی اس کے فائدے میں آ گئی کیونکہ جب اس کو جوتے چھوتے نہیں دی تو اس نے کہا لانت بیٹھتا ہوں میں تمہوں سے بڑا کرکٹر بھی بنوں گا دوسرا یہ کہ ان کی گائیڈنس اس سے بچا دی گئی صرف ان کی اصلیت کی وجہ سے ورنہ انہوں نے اس کو بھی خراب کر دینا تھا میں یہی سوچا کرتا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ خراب نہیں ہو رہا کیونکہ وہ کہنے بڑے بھائی بن کے آ جاتے ہیں میں بتاتا ہوں میرے پاس سات سال کا ایکسپیرنس ہے میرے پاس گیارہ سال کا ایکسپیرنس ہے تو بعض وقت ہمیں جو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے صرف برا ہوئے وہ ہمارے لیے بہت اچھا ہو جاتا ہے خیر در ایشنز میں بھی ظلیل ہوتے رہے ہیں ہماری جو انگلیس ٹیم تھی اور پتہ نہیں جو آخری ٹیس تھا وہ بھی ہارنے کے بعد یہ لوگوں نے رات کو شراب نوشی کرتے رہے ہیں جس کے اندر اینڈرسن اور روٹ بھی جو ہے وہ آسٹریلین پلیئرز کو بیٹھے ہوئے جو ہے پوری رات شراب نوشی کرتے رہے ہیں صبح تک بیٹھے رہے ہیں لیکن یا کمیٹمنٹ کو دع دینی پڑے گی کہ میرے دوز جائے نا وہ ٹیسٹ کرکٹ کی جو کٹ ہے اس کے اندر بیٹھ کے پوری رات بیٹھے رہے ہیں وہ تو شکر ہے وہ روٹ کو چاہیے تھا کہ اپنے پیٹز بھی پہنے کی جو ہے پوری رات پیتا رہے تھا خیر بعد میں لوگوں نے کہا کہ ارے گھل خپڑا مچا رہے ہیں یہ لفنٹرے لوگ بیٹھے ہیں میں تو پھر پولیس آئی پولیس ان کو لے کے گئی فیسے تھوڑا زیادہ یہ ہو گیا تھا لیکن چلو پھر بھی مجھ تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو انگلینڈ فالے ہیں وہ کس اس خاتے میں پارٹی کر رہے ہیں ویسے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بچارے اپنے غم کو بھولانے کے لیے غم کو ڈبونے کے لیے شراب اوپر سے پھینک رہے تھے اور جو باقی تھے وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے اس رات اب ان دو برے تک پھی ہے اسی قسم میں کوئی ڈائلوگ بھی ہے میرا خانم ہے وہ یہاں پر اس کی ایک پریکٹیکل مثال ہے ویسے ادھر ایک لیجنڈز لیگ بھی ہو رہی ہے جس کا اندر ہماری جیتے پرانے لیجنڈز ہیں وہ بھی گئے ہیں میں نے زیادہ امیجز تو نہیں دیکھے لیکن تھوڑا بہت مجھے بات چلا ہے کہ شوئے بختر بھی اس کا درہے ہیں اور کامنان اکمل جو ہیں وہ پیچھے لیکٹ کیپنگ کر رہے ہیں اور وہاں پر بھی ان بھائی نے جو ایک کیچز ڈراؤپ کر دی ہیں یار یہ بندہ یہ اس کا ٹریڈ مارک ہے میں تو کہتا ہوں کہ برینڈز کو جو ہے نا اس کو ایمیسیڈر بنا دینا چاہیے اسی چکر کے اوپر بہت زبادہ سکنگی کونسپس نکلیں گے یہ میں نے مفتناب کو مارڈ دیا میکسی پاگل ہوا ہے میکسی نے کوئی پتہ نہیں ہوئے ویننگز بھی کھیلے تھے ڈیڈ ایک سو رن بنا دیئے تھے میٹی ٹوینڈی کے اندر اوپر سے یہ کیچز ذرا چیک کرو یہ بندے نہیں یہ مشینے ہیں میں بہت عرصے سے آپ لوگوں کو یہی کہہ رہا ہوں یہ لوگ انسان ہی نہیں ہیں ان کو ہرانا سپیشلی پریشر سیٹویشن میں ممکن ہی نہیں ہے کچھ اوپر سے آنا پڑتا ہے قسمت ہو تو ان کو آپ ہرا سکتے ہیں ورنہ یہ لوگ پریشر پریشر میں نہیں آنے لگے خیر میرا خیال میں کوئی پی ایس ایل انتم بھی آنے والا ہے ابھی تک تو نہیں آیا ورنہ میں اس کو بھی کومنٹ کر لیا تھا نیکس ویڈیو کے اندر دیکھ لوں گا کہ اس کے بارے میں کیا بات کرنی ہے مجھے امید ہے کہ آج کی اپسوڈ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو سبسکرائب کے بٹن کو ضرور چھو لیں اور لائک کے بٹن کو بھی چھو لیں I'll see you in the next ویڈیو Bye